زیرہ سیالکورٹ کے حلقہ پی پی تھرٹی ایٹ میں زمنی الیکشن کے حوالے سے حلچل کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے امیدوار کا نام فائنل کر لیا ہے تارک محمود سبحانی کل پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اپنے کاغذات نام صدقی جمع کروائیں گے لیکن ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون ہوگا اس بات کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا تو جو امیدوار فائنل ہوگا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کس چیلنج کا سامنا ہوگا اس بات کا ہم تذکرہ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اور ممکنہ طور پر کون سا امیدوار کس کے نام یا قرآن نکلے گا اس کا بھی آج اسی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو کچھ گزشتہ ماہ میں زمنی الیکشن ہوئے اس کی طرح یہ بھی الیکشن ہار جاتی ہے تو سیاسی طور پر کیسا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے تو آپ سے ترخواست ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس الیکشن کے حوالے سے اور آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے تمام تفصیلات ہیں وہ بہ آسانی آپ کو مل سکیں اسلام علیکم نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام ناظرین جیسا کہ ماضی میں ہمیں دیکھنے کو ملا الیکشن ہو زمنی الیکشن ہو جنرل الیکشن ہو صبائی الیکشن ہو یا پھر قومی اسمبلی کا الیکشن ہو پاکستان تحریک کے انصاف کے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ پارٹی ٹکٹ کا ہوتا ہے جیسا کہ ہمیں نئی سیونٹی فائیب میں بھی دیکھنے کو ملا نئی دو سو انچاس میں بھی دیکھنے کو ملا بظاہر لوگ ساتھ تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملا لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ان تمام زمنی الیکشنز میں تو ایسا ہی کچھ معاملہ پی پی تھرٹی ایٹ میں بھی ہے جہاں پر کچھ چار سے پانچ امیدوار جو ہیں وہ خواہش مند ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نشیست الیکشن لڑنے کے لیے تو اگر ہم تذکرہ کریں تو سب سے جو یہاں پر امیدوار ہیں سعید امن بھلی صاحب جنہوں نے لازٹ ٹیم دوہزار اٹھارہ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑا اور جو ہیں وہ چالیس ہزار پانچ سو اکتیس ووٹ لیے تھے اور اسی کے جو ساتھ ہیں کہ تاہر محمود ہندلی صاحب ہیں یہ ازاد امیدوار کے طور پر انہوں نے لیکشن لڑا اور بارہ ہزار سے کچھ زائد ووٹ لیے یہاں پر یہ بات اہم ہے کہ جو پاکستان مسلم نون کے جو رہنمات ہیں دوہزار اٹھارہ میں خوش اکتر سبحانی صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے ان کے بخشش فرمائے انہوں نے جو ہیں وہ ستاون ہزار چھ سو سترہ ووٹ لیے تھے اگر یہ ازاد امیدوار اور پی ٹی اے کے ووٹ مرج بھی کیے جائیں تو بھی ان سے چھے سے سات ہزار یہ ووٹ کم بنتے ہیں تو یعنی کہ اس چورت کے حال میں بڑے مضبوط کینڈیٹ ہیں یہاں پر پاکستان مسلم نون کی جو جو سٹرنٹھ ہے ووٹ پینک ہے بہت زیادہ ہے بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یہ کسی بھی طرح کے کسی بھی طرح کے امیدوار کو تو اگر چلیں ہم یہاں پر ایک اور امیدوار ہیں کیسر بریار جو ہیں جن کا تعلق جہاں وہ جن کا حلقہ ہے بات تو ہے وہ مسلمی کاف سمجھے جاتا ہے انہوں نے بھی شرط رکھی ہے پارٹی کے سامنے کہ وہ اگر ٹکٹ دیں تو وہ پارٹی پی ٹی اے میں کوئی جوائن کر کے حلقے میں الیکشن لڑ سکتے ہیں ٹیلنٹ سپورٹس کے یہ ٹیلنٹ سپورٹس ہیں ان کی تو کافی پیسے والے ہیں اور برپور طریقے سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں لیکن ان کی سٹینٹن کیا ان کا ووٹ مینک کے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں ہم تھوڑا آگے چلے اس کا بھی تذکرہ کریں گے زہد باجبہ صاحب ہیں اور اکمل چیما صاحب ہیں زہد باجبہ صاحب تو اتنا ووٹ مینک نہیں ہے بس وہ خواہش مند ہے الیکشن لڑنے کے انہوں نے بھی درخواست کی ہوئی ہے پارٹی سے کہ وہ الیکشن لڑنا جاتا ہے اکمل چیما صاحب زلی ناظم تھے لازٹ ٹائم اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جب وہ زل ناظم تھے تو ان کی گھردن میں جسے کہتے ہیں سڑیا وہ تھا کسی عام بندے کی بات سنے کسی شہری کی کسی ووٹر کی بات سنے اس کو ٹائم دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے اس لیے ان کا جو پارٹی میں سمجھا جا رہا ہے اتنی کوئی مقبولیت نہیں ہے ان کی پارٹی میں لیکن کچھ روز پہلے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے طرح سے اکمل چیما کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے تو اسی حوال سے ہماری کچھ دیر پہلے جو سیالکٹ کے عہددار ہیں ان سے بھی بات ہوئی کچھ وہاں سے رہنے والی لوگ ہیں ان سے بھی بات ہی کہ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ یہاں پر مسلم لیگ نون کی جو سیچوئیشن ہے جو پوزیشن ہے بہت مضبوط ہے اگر یہاں پر فردوس عاشق کمان لیکشن ڈرتی ہیں تو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں سبحانی فیملی کو تو اگر چاگر کوئی اور امیدوار ہوتا ہے تو یہ معاملہ ہوئی یک طرفہ ہی ثابت ہوگا تو جو بڑا چیلنج اس کی بات کی تھی اس کی ہم تذکرہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم میں میں آپ کو پتہ پہ چلوں کہ ایک اجلاس ہوا ہے فردوس عاشقوان کی سربراہی میں تو اس میں یہ سید امند بھلی صاحب تاہر محمود ہندری صاحب موجود تھے اور دیگر جو رہنما ہیں سیالکوٹ کے بھی وہ بھی موجود تھے اور پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے بات چیت کی گئی تو اب دیکھتے ہیں یہ نام یہ کرا کس کے نام نکلتا ہے جو سمجھا جا رہا ہے کہ جو سید امند بھلی اگر اس حلقے میں الیکشن جڑتے ہیں کیونکہ وہ پیسے والے بھی ہیں اور دیرہ شیرہ بھی ہے اور لوگوں کے کام بھی آتے رہے ہیں تو ان کا جو سوشل گیترنگ ہے سراؤنڈنگ ہے ان کی وہ مضبوط ہیں تو یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں لازٹ ٹائم کی طرح تارک سبحانی صاحب کو لیکن اگر کسی اور کا نام فائنل ہوتا ہے تو اس صورتحال میں کیا واہ ہو گیا کیونکہ اگر پارٹی کی طرف سے جو سید امند بھلی کو ٹکٹ نہیں ملتا جس کے بارے میں سوشل میڈیو پر باتیں چال رہی ہیں اور ہلکا احباب جو ہے وہ سیالکوٹ کا وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ جو سید امند بھلی صاحب ہیں ان کے ڈال برادران بھی نہیں چاہتے کہ ان کو ٹکٹ ملے اور فردوس عاشق اوان بھی ان کے حق میں نہیں ہیں کہ انہیں ٹکٹ ملے فردوس عاشق اوان کا بھی جو جو سمجھے جا رہا ہے کہ جو خبریں بھی ہیں کہ وہ تاہر محمود ہندلی صاحب کو ٹکٹ دلانے کے لیے کوشہ ہیں واضح رہے یہ بات کہ دوزار آٹھ میں تاہر محمود ہندلی صاحب نے ہی خوش اختر سبانی کو پہلی دفعہ جو ہیں وہ شکست دی تھی دوزار آٹھ میں پیپلس پارٹی کی نشست پر اور ان کی جو سیاست میں اہم کردار ہے وہ فردوس عاشق اوان کا ہے اب جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ پارٹی کو چیلنج کیا ہے پارٹی کو چیلنج یہ ہے کہ اگر یہاں پر کسی بھی امیدوار کو ٹکٹ دیا جاتا ہے وہ بلی صاحب ہوتے ہیں وہ ہندلی صاحب ہوتے ہیں وہ کیسے بڑیات ہیں یا پھر حقمال چیم ہیں کیا دوسرے جو امیدوار ہیں خواہش ماندہ الیکشن لڑنے کے وہ کھل کر پارٹی کا ساتھ دیں گے یہ ایک سوالیاں نشان ہے اپنے جگہ موجود ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ جو الیکشن ہے یہ یک طرفہ الیکشن ہوگا ابھی بھی سمجھے جارہا کہ یہ سکسٹی فورٹی کا الیکشن ہے یہ انکہ سکسٹی پرسنٹ پاکستان مسلم لیگ نون اور فورٹی پرسنٹ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی کے الیکشن میں بھی دیکھنے کو ملا پانچویس چھٹی پوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی آئی جیتا ہوا الیکشن تھا دوہزار اٹھارہ میں لیکن دوہزار جو ابھی کچھ عرصہ پہلے دوہزار اکیس میں زمنی الیکشن ہوا چھٹے نمبر پر پوزیشن ہی بڑی بڑی سچویشن تھی تو یہ وہ صورتحالی جو میں نے آپ کو سامنے رکھا جو چیلنج تھا تو سیاسی طور پر کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر گزرشتہ زمنی الیکشن کی طرح یہ بھی الیکشن پارٹی ہار جاتی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ خوش اکتر سبانی صاحب جیسا کہ میں نے بتایا کہ کل کاغذات نامزدگی کی آخری ریٹ ہے خوش اکتر سبانی صاحب کل اپنے کاغذات جمع کروائیں گے اور جو ہیں انہوں نے اپنی الیکشن کمپین ابھی تو شروع نہیں کی اس کی ایک تو وجہ ہے کہ خوش اکتر سبانی صاحب کی انتقال ہوا ہے کچھ ہی روز پہلے ایک تو کیونکہ تازیت کرنے والوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور دوسرا سٹرین تھن ووٹ مین اور کانفیڈنٹ سبانی فیملی کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اس علاقے سے بھی زمنی الیکشن بھی بہت آسانی جیت کر اپنی جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھیں گے چیلنجنگ سٹیوشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر وہ الیکشن ہار جاتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون اپنے جو بیانیاں لے کر چل رہی ہے خاص طور پر مریم نواز اس کو مزید تقویت ملے گی اور وہ اپنا جیسے کہتے ہیں کہ وہ پنجاب ہمارا ہے ان کے اس بیانی کو بھی تقویت ملے گی کوئی اس میں شک نہیں ہے وہ وزیر آباد کا الیکشن ہو وہ تو اگر ہم آگے چلیں تو خوشاب کا الیکشن ہو سب الیکشن میں پاکستان جو مسلم لیگ نون نے اچھے خاصے مارجن کے ساتھ ووٹ حاصل کیے ہیں تو دیکھتے ہیں ناظرین آئندہ دنوں میں کیا پیشرف سامنے آتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا کس کا نام حتمی طور پر فائنل ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ سے آدم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہلکے میں الیکشن پرمیشن کی طرف سے بھی ہدایات جاری کر دیں گے تقرر و تبادوں پر پبندی آئیت کر دیں گے تو حکومت پر سختی سے پبندی آئیت ہے کوئی تحقیاتی سکیم کا اعلان نہیں کر سکتا تو یہ کل آخری ڈیٹر کا اگزت نامجدگی کی اور اٹھارہ جون کو سکروٹنی کا عمل ہے اور بائیس جون تک وہ کوئی الیکشن پٹیشن جو دائر کی جا سکتی ہیں وہ ہیں تو جو بھی اس حوالے سے اس الیکشن کے حوالے سے جو کوئی اپ ڈیٹ ہوگی کوئی ڈیولپنٹ ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہ کرنا بولیے گا آج کی ویڈیو میں میں اج اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ